اسلام علیکم مائی پیاری بیائی یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج پھر سے میں لائی ہوں آپ کے لیے کچھ بہت امیزنگ جگار کہ جن کی مدد سے آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو اور ویڈیو میں یہ ہے کہ بھئی ہر گھر میں پیج اویلیبل ہوتے ہیں جیسا کہ سردی ہے اور اس دفعہ سردی بہت زیادہ ہے اور نمی کی وجہ سے گھر کے یہ جو ٹی وی کے ریموٹس ہوتے ہیں یہ اکثر خراب ہو جاتے ہیں ان میں نمی چلی جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو عدد آپ نے پیج لے لینے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اور ریموٹ کو آپ نے اس کے اندر ریپ کر دینا ہے اور سب سے پہلے جائیں میری چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب کریں لائک شیئر کومنٹ لازمی کیا کریں اور میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور آپ نے کوئی بھی کشن لے لینا ہے جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے اور اس کشن میں آپ نے اس ریموٹ کو ڈال دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہٹ اپ ہو جائے گا اور اس کے اندر جو بھی نمی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی آپ نے اس کو کچھ دیر کے لیے اس کے اندر ہی رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے اور انشاءاللہ اس کا ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ ضرور ہوگا کیونکہ لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ ہٹ اپ ہونے دینا ہے زیادہ دیر کے لیے اندر رکھیں اور اس کے بعد اس کو نکال لیں اور اپنے ریموٹ کو استعمال کریں اور پلیز پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں میری ویڈیو کو فول واج کیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ہم جیسے یوٹیوبرز کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور نیکسٹ اپنی فیملی میں بھی شیئر لازمی کیا کریں اور سنائے آپ سب کی سردیاں کیسی جا رہی ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور نیکسٹ ٹپ بھی میں آپ کو اسی کی بتا دیتی ہوں اگر آپ کے گھر میں ایسے ہوا والے ہیٹر ہیں جن کے گرم ہوا آتی ہیں تو آپ اس ہیٹر کے آگے بھی اپنے ریموٹ کو تھوڑی دیر کیلئے رکھ سکتے ہیں اس سے اس کی نمی ختم ہو جائے گی اور آپ کے ریموٹ ٹھیک ہو جائے گا نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہے وہ بھی کشن پہ ہے گھر میں اکثر ایک تو سپیس کم ہوتی ہے آج کل چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور سپیس کم ہوتی جا رہی ہے ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے آپ کے گھر کا بھی مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تو ایسے کشنز اکثر ہمارے گھر میں سپیر پڑے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے اس پیمال میں بھی نہیں ہوتے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سمپلی اس کو ایسے کور کرنا ہے کشن کا کشن ہو جائے گا اور اورگنائزر کا اورگنائزر ہو جائے گا آپ کے جو بھی کپڑے ہیں جو آپ یوز نہیں کر رہے یا جو انسٹیچ آپ کے ڈریسیز ہیں ابھی آپ نے سٹیچ کروانے ہو آپ نے وہ لینے ہیں اور سارے کشنز کے اندر رکھ دینے ہیں سمٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ نہیں افورڈ کر پاتے فیلنگز یہ ان کی ہوتی ہیں وہ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ اگر وہ بھی لینے جاؤ تو وہ بھی بہت مہنگی ہے تو آپ نے جو بھی آپ کے پاس کپڑے پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کے کوئی ایسے کپڑے ہیں جن کو آپ یوز نہیں کرتے اور وہ بیکار ہیں آپ ان کو بھی اچھی طرح سے واش کر کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اپنا زبردست سا ایک کشن تیار کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہ اتنی مزے کی ٹیپ ہے کہ اس کو ہر کوئی فولو کر سکتا ہے اور اپنے گھر کو بھی خوبصورت بینا سکتا ہے آپ نے جتنے بھی کپڑے ہیں اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے اس کے کونوں کو کور کر دینا ہے اور میں آپ سے پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کومنٹ لازمی کیا کریں اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو پلیز بس نیچے یہ ایک لائک کا بٹن ہے اس کو کلک کر دیا کریں اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے اڈجسٹ کر لینا ہے اور دیکھیں کشن کا کشن اور اورگنائزر کا اورگنائزر کسی کو پتا بھی نہیں جلے گا یہ اورگنائزر ہے یا کشن ہے اس کو آپ اپنے بیڈ پہ رکھ سکتے ہیں اس کو آپ اپنے سوفوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں چیئرز پہ یا ایزا فلور کشن بھی یوز کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دیکھیں میں نے اس کو اپنے بیڈ پہ رکھ لیا ہے اور ہمارا بیڈ بھی خوبصورت لے گئے گا اگر آپ کو یہ ٹیپ اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہے اس لئے جلدی سے جائیں لائک کریں اور کمنٹ کریں اور ویڈیو کو فل واج کریں نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں ہر گھر میں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بچے ہوتے ہیں اور بچوں کی جو ایکسرا کیپس ہوتی ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں یا چھوٹی ہو جاتی ہیں تو وہ ہم پھینک دیتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں اگر تو آپ نے کسی کو نہیں دینی اور آپ کے پاس سپیر کیپس پڑی ہوئی ہیں تو اس سے بھی آج ہم ایک بڑا زبردستہ ارگنائزر تیار کریں گے آپ نے ایک ہنگر لے لینا ہے اور کوئی بھی کیپ لے لینا ہے کیپ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں پہلے جائے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ہنجی تو کیپ لینے کے بعد آپ نے سوئیوں اور دھاگا لے لینا ہے اور اس طرح سے اس کو پکڑ کے اچھی طرح سے سلائی کر دینا ہے سلائی کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کا ایک بڑا زبردستہ ارگنائزر ریڈی ہو جائے گا آپ اس میں دو تین کیپس بھی لگا سکتے ہیں یہ صرف میں نے آپ کو ڈیمو دینے کے لیے بتایا تھا اور میں نے ایک ہی کیپ لگائی ہے آپ اگر آپ کا ہنگر بڑا ہے اور سپیس ہے تو آپ تین چار کیپس اس میں یا دو یا تین جتنی ویڈ جسٹ ہوتی ہے کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے سلائی لگا لینے ہے اور سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر کوئی بھی چیز جو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا ہے اس کو آپ اپنے کچن میں بھی کہیں ہنگ کر سکتے ہیں علماری کے ساتھ بھی ہنگ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو سپیس ملے آپ اس کو ہنگ کریں اور اس کے اندر آپ کوئی بھی چیز ڈال لیں یہ دیکھیں اتنا زبردست سا ارگنائزر آپ کا ریڈی ہو گیا ہے نہ کتی مزے کی امیزنگ سی ٹیپ ہے اب آپ اس کو کہیں بھی ہنگ کر دیں لٹکائیں اور اس کے اندر آپ اپنے بچوں کے سوکس ڈال لیں اور سوکس کو ہمیشہ فول کر کے ڈال لیں کریں اگر لیدہ لیدہ رکھیں تو یہ گم جاتی ہیں اور پھر کبھی بھی نہیں ڈونڈتی اور یہ سب گھر کا ہی مسئلہ ہے آپ کا بھی ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائی کریں دیکھئے یہ ارگنائزر ریڈی ہو گیا ہے اور سوکس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ نیچے بھی نہیں گریں گی ٹوٹے گا بھی نہیں اور گھر میں پڑی ہوئی بے کار چیزوں سے ہمارا ارگنائزر تیار ہو گیا ہے اس کو آپ کچن میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایون کے اپنے واش روم میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے کوئی ٹوٹ پرش یا کچھ بھی ایڈ کرنے کے لیے اس کے اندر اور نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں چاول ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں اور جو لوگ چاول زیادہ مقدار میں لاکے رکھتے ہیں مسئلہ ہو جاتے ہیں ان کو کیڑا لگ جاتا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں زیادہ گھر میں ہی پڑی ہوئی لال میٹچیں لے لینی ہے ان کی خشبو سے اور کڑواہٹ سے ہی کیڑے اس میں سے باہر نکلائیں گے تو آپ نے میٹچوں کو اس کے اندر اچھی طرح سے ڈیپ کر دینا ہے جتنے بڑے بھی آپ نے کوئی سٹوریج کا بوکس رکھا اس کے اندر بھی آپ نے ڈال دینے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کا کور بند کر دینا ہے تو جو کیڑے میں کوڑے ہوں گے آپ دیکھیں کہ تھوڑے ٹائم کے بعد آہستہ آہستہ نیچے سے سارے خود بہت ہی باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے ابھی میں نے اس کو اس کے اندر اچھی طرح سے چھپا دیا ہے اور اب میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ ہے اور میری ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے لائک شیئر کومنٹ لازمی کرنا ہے دیکھیں میں نے ابھی اس کے اوپر کور دیا ہے کیونکہ میں نے اپنی ویڈیو کمپلیٹ کرنی تھی تو میں نے زیادہ دیر اس کے اوپر کور لگا کہ ابھی نہیں رکھا میں نے ابھی اس کے اندر مرچوں کو ایڈ کیا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کلاس می کر دیں آ رہے ہیں یہ دیکھیں کور کو میں نے ابھی اٹھایا تو آپ کو اوپر بلیک بلیک نظر آ رہا ہوگا ایک سائٹ پہ کیڑے مکوڑے باہر آنا شروع ہو گئے ہیں میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھے لگے ہوگی تھانکیو فار واشنگ چیکھئے اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ملائے